بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداؤ علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ و ردوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید سانیس نینے از ہما فی الغارے از یقولو لساحبہی لا تحزن ان اللہ معنا وکال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و سیجنب حل اتقا لذی یعطی مالہو یتزکا و مال احد عندہو من نعمت تجزا اللہ ابتغاء وجہ ربہ الاعلا ولا صوف یردہ ولا صوف یردہ ولا صوف یردہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمین الكریم ونحنو علا ذالک علم من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یسلون علن نبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم حاضرین اگرامی قادر میں نے بات پچھلے جمعہ پر جو کی تھی آج بھی بھائی بھی کسیم تعدا پر موجود ہیں تھوڑا سا پچھلی جو دو یا تین جمعہ ہم نے اس موضوع پر بات چیت کی اس کا ایک مختصر سرین خواہ کا میں ارز کر دوں تاکہ احباب جو آج کے درس میں شریک ہوں گے ان کو بھی وہ پچھلا تھوڑا سا جو سلسلہ ہے اس کی وجہ سے پھر آج انہیں بات کو مزید سمجھنے میں لطف آئے گا اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو عظمت ہے نا یعنی اس پہ تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا یہ تو مسئلہ بلکل اجوائی ہے اس پر تو کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں جو شک کرے گا وہ اس کا ایمان ختم ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو جو نبید سنائی ہے نا اور صحابہ کے حوالے سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو جو ان کی شان بتائی ہے وہ کیا ہے وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا جتنے بھی مصطفیٰ کریم کے صحابہ ہیں ان سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اسی لیے یہ بات متلکن 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 اجمعی ہے کہ ہر صحابی رسول جنتی ہے اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے اور وہ تو وہ بلکہ جس نے اسے بھی ایمان کی نگاہ سے دیکھا وہ بھی جنتی ہے اب اس میں جو چیز میں نے اپنے اس موضوع کے لیے چنی ہے نا اس میں میں نے قرآن پاک کی جس آئے کریم کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کی بات کیا ہے بات کس کی ہے محبوبِ خدا کی ہے عبیبِ خدا کی ہے آئیت چھرو کہاں سے ہوتی ہے محمد الرسول اللہ اب تعارف کس کا ہے تعارف کس کا ہے محمد الرسول اللہ میرا محمد تم اپنی اکل کے گوڑے مت دوڑاؤ وما محمد اللہ رسول تم اسے نہیں پہچانتے تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کا رسول ہے اب یہ شان کس کی ہے رسول اللہ کی یہ ذرا ذہن میں رکھنا ہے یہ شان کس کی بیان کی جاتی ہے رسول اللہ کی لیکن رب کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے تو اس شان میں اپنے محبوب کے ساتھیوں کا بھی ذکر کرتا ہے ایک بڑا مشہور مقولہ ہے نا کہ امین از نون بائی کمپنی بندہ اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے یہ اصول کسی فرد کی بات نہیں بلکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان بیان کی تو اللہ کے محبوب کی شان کس طرح بیان کی کہ محمد جو اللہ کا رسول ہے واللزین ماہو اس کو تو چھوڑو نہ یہ حال ہے خدمتگاروں کا سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی اب رب نے خدمتگاروں کی شان بیان کر کے بتا دیا کہ غلاموں کا عالم یہ ہے تو ذرا آقا کے عالم کے بارے سوچو اس کا کیا ہے محمد الرسول اللہ واللزین ماہو اور جو اس کے ساتھی ہیں اشداؤ علالکفار رحماؤ بہنہم اقبال نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہتا ہے مومن کی شان کیا ہے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ صحابہ کا کردار اپنا لے اور وہ کیا ہے صحابہ کا کردار کیا ہے آج جو صحابہ کا نام لے کر اپنوں پر نشتر چلاتے ہیں یہ کردار صحابہ کا نہیں تم اپنے اس کردار کو مسلمان کا کردار مت کہو اس لیے کہ ان کی شان تو یہ تھی کہ وہ وہ حلقہ یارہ تو بریشن کی طرح ان کی تو شان یہ ہے کہ جب اپنوں میں آتے ہیں تو ان جیسا نرم کوئی نہیں ہوتا اب جب غیر کے سامرے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہے رضمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے یہ کیا ہے یہ شان ہے یہ کیا ہے یہ شان ہے یہ شان ہے خدمتگاروں کی اور جو اگلی بات کی اس کو ذرا سنو گے تو اور مزائے گا انہیں دیکھو گے ڈھونڈو گے تو کیسے پاؤگے کہاں ملیں گے بازاروں میں گلیوں کوچوں میں میلوں ٹھیلوں میں کہاں نا نا ان کو جب دیکھو گے تو اللہ کی بارگاہ میں کبھی رکوع کرتا پاؤگے کبھی سجدہ کرتا پاؤگے تراہم رکان سجدن اور پھر وہ کیوں تو اور میں عبادت جنت کے لالچ میں کرتے ہیں ثواب کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں اب اتنا ہو گیا اب اتنا ہو گیا اب اتنا ہو گیا تجھے کیا پتا کہ تُو جس کو ثواب سمجھ رہا ہے ثواب تو تب بنے گا جب بارگاہِ الہی میں قبول ہوگا تجھے کیا پتا لیکن تُو عجیب چکروں میں پڑا ہوا ہے نا اور ان چکروں میں پڑھ کر تم نے اپنی زندگی کو گھوا دیا آؤ دیکھو اگر صحابہ کی بات کرتے ہو نہ مصطفیٰ کے سچے غلاموں کی بات کرتے ہو تو ان کے بارے میں رب کہتا ہے تراہم رکان سجدن اور وہ سجدوں میں رکو میں چھکے ہوئے تمہیں کب اور کیوں نظر آئیں گے کہا ان کا مقصد کوئی اور نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے تراہم رکان سجدن وہ جھک جھک کر صدائے لگا رہے ہوتے ہیں مولا تیرا فضل چاہیے تیری رضا چاہیے اور پھر کہا میرے مصطفیٰ کے ساتھیوں کی شان خدا کس انداز میں بیان کر رہا ہے جملے پر غور کیجئے سیمہم فی وجوہم من اثار سجود ان کے چہروں پر جو نور کی زوباشیاں ان کے چہروں سے ہو رہی ہوتی ہیں ان کے منبر چہروں پر ان کے ماتھوں پر وہ جو انوار کی بارج ہو رہی ہوتی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سجدوں نے انہیں اتنا تابناک بنا دیا کہ وہ جدر رک کر دیں ادھر روچنی پھیل جائے کسی شاعر نے بڑی مزدار بات کی نا کہا ان کا جلوہ ایک تجلی دیکھو ان کو تو دکھائی دیتی ہے تجلی یہ انوار ان کا جلوہ ایک تجلی ان کا نقش بات چراغ وہ جدر گزریں ادھر ہی روچنی کرتے گئے وَالَّذِينَ مَعَهُمْ اَشْدَّاؤُ عَلَلْكُفَّارِ صرف قرآن میں نہیں بلکہ ان کی مثالیں تو میں نے تورہ تو انجیل میں بھی دی ہوئی ہیں یہ تھا پچھلا سبق اب آئیے میں نے ارز کیا تھا کہ اللہ والے جو ہے نا وہ جب قرآن کی حکمتیں بیان کرتے ہیں تو عجیب رنگ وہ بکھیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کسی نے بری خوبصورت بات کی کہا یوں تو یہ بات سارے صحابہ کی ہے یوں تو یہ بات سارے صحابہ کی ہے پر اشاروں میں خاص کر یہ بات چار یاروں کی ہے خاص طور پر یہ بات چار یاروں کی ہے کہا پہلا جملہ پڑھو فرمایا وَالَّذِينَ مَعَهُمْ وہ جو ہمیشہ ساتھ ساتھ رہا اس معیت کو میں قربت کہوں اس معیت کو میں غلامی کی انتہا کہوں اس معیت کو میں سراپہ ایمان کی کمال کہوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں کہتا ہوں اس معیت کی اگر جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ عربی سردار پریشیوں کا سردار صحابیوں کا سردار میرا اور تیرا سردار اور آقا تاجدار صداقت جناب سید دینا ابو بکر صدیق کو دیکھو اب اس کی معیت کی شان کیا ہے اس کی معیت کس انداز کی ہے میں نے جملے کسی کے مستعار لے کر بات کرنے لگا ہوں دعا کریں اللہ باہد جس کے یہ جملے تھے اس کو کرونوں کرونوں جنت نصیب کرے ملک اکبر ساکھی کے وہ بڑی لمبی خوبصورت گفتگو کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ میرا صدیق میرے مصطفیٰ کا وہ یار ہے جو غار میں بھی ساتھ تھا اور آج مزار میں بھی ساتھ ہے اب میت احسی کہ جب کوئی ساتھ نہیں تھا نا جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا کوئی ساتھ نہیں تھا تو اس وقت بھی سب سے پہلے جس نے میرے مصطفیٰ کا ساتھ دیا وہ کون تھا وہ میرا امام سیدنا ابو بکر صدیق تھا اب اس کی میت اس کا ساتھ کیسا ہے کسی کے ساتھ کے بارے میں میں بات کر لوں کسی کے ساتھ کے بارے میں کوئی مفتی بات کر لے کسی کے ساتھ کے بارے میں کوئی مفسر بات کر لے کوئی مفقر بات کر لے تو تو بات اتنی بڑی نہیں کہ جس کی میت کے تذکر قرآن میں میرا خدا کر رہا ہے سور توبہ ثانیت نین ثانیت نین وہ دو میں دوسرا اس ہما فل غار جب وہ دونوں غار میں تھے اجی اقول تو اس نے کہا کس کو لے صاحب ہی اپنے صحابی کو اور بات کیا کہا لا تحسن لا تحسن ان اللہ مانا محبوب نے اس کو اپنے ساز رکھ کہا غم کیوں کرتا ہے پریشان کیوں کرتا ہے میرا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے محبوب 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 نہیں بلکہ اپنے ساتھ اپنے غلام کو جوڑ کر کہا ان اللہ مانا میرا رب تیرے ساتھ بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہے گوئے اس میت کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا اس سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق ہیں جن کی شان یہ ہے جو ہمیشہ مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ رہے سفر میں بھی ساتھ ہیں حضر میں بھی ساتھ ہیں اور میں اپنے آقا مولا جناب امام سیدنا مولا قل جناب مولا علی کی بات نہ کروں تو بات تشنا رہ جائے گی کہ معییت کی بات انہوں نے کس خوبصورت انداز میں کی کہا جب بھی مصطفیٰ تشریف لاتے اور میں پوچھتا سرکار کدھر سے تشریف لارہے ہیں تو کبھی یہ جملہ نہ فرماتے کہ میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں بلکہ کہتے تھے میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ پہ تھے میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے آ رہے ہیں اب یہ کیا ہے یہ معییت کی بات ہے جس معییت کی جیسی معییت کسی اور کی نہیں ہو سکتی اب اس کی شان میں قرآن پاک میں کئی آیات تی یہ بات ہیں کئی احادیث مبارکہ ہیں انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ ان چاروں پاک اصدیوں جناب سیدنا صدیق اکبر جن کی طرف اشارہ واللذین معہو ہے اس کے بعد دوسرا اشارہ دوسرے خلیفہ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق آزم کے حوالے سے اشد داؤ علال کفار اور تیسرا اشارہ تیسرا لفظ تیسرا اس جملے کا تیسرا حصہ وہ کیا ہے رحمہ بینہم کے جان قربان کر دی پر کسی کلمہ گو کے خلاف تلوار نہ اٹھائی اس سے مراد خلیفہ سوم جناب سیدنا عثمان زنورین ہے اور جن کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت بن گئی سیبا ہم فی وجوہ ہم من نصر سجود کا اشارہ مولا کائنات کے لئے اب یہ جو چار ہے خدا کی قسم ان جیسا کوئی نہیں ان جیسا کوئی نہیں یہ چار اپنی اپنی جگہ خدا کی قسم جب ان کی کسی بھی شان کو دیکھو نا تو آپ کہو یہی افضل ہے انشاءاللہ والعزیز میں ارز کروں گا اس پہ لیکن آج چونکہ بات ہو رہی ہے خلیفہ اول کی تو خلیفہ اول کے حوالے سے وقت چونکہ بہت قلیل ہے اور میں نے بات کو اس جگہ پہ آج تشنا چھوڑنا نہیں چاہتا اللہ کریم نے سور لیل میں جو اشارے اور کنائے میں بات کی اس پر مفسرین کا جملہ مفسرین کا اجمع ہے کہ اس میں ذکر کسی اور کا نہیں ہو رہا صدیق اکبر کا ہو رہا ہے اور شان کیا ہے شان نزول کیا ہے اس کی یہ آیت نازل کب ہوئی اس کی شان نزول کو دیکھو نا تو بڑی عجیب بات سامنے آتی ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بلال کا جو مالک تھا وہ حضرت بلال پر سخت ظلم ڈھاتا اور اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح بلال اسلام چھوڑ دے اب بلال اس کی سختیاں سہ سہ کے اس کی تقالیب کو برداشت کر کر کے تھک چکے تھے بہت برا حال لیکن دل تھا کہ عشق مصطفیٰ میں اس طرح روبہ ہوا تھا کہ ان کو کوئی اور چیز دکھائی نہیں دیتی تھی اب اس اثنا میں عزرت سیدنا ابو بکر صدیق بلال کے مالک کے پاس پہنچے اور کہا میں یہ غلام خرید نہ چاہتا اسے اندازہ تھا کہ یہ اس کو آزاد کر دے گا اور یہ خرید اسی رہا ہے تو اس نے سوچا کہ میں وہ قیمت لگاؤں جو یہ قیمت ادا کر ہی نہ سکے اب اس نے بہت بڑی قیمت مانگ اس کا یہ خیال تھا کہ بلال کی اتنی قیمت ادا نہیں کریں گے سودھے نہیں ہوگا اب جب وہ قیمت مانگی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہ قیمت ادا کر دی اور بلال کو آزاد کروا لیا خریدہ اور آزاد کر دیا اب جب آزاد کر دیا خرید کر کے اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بلال نے ضرور کوئی اس کے ساتھ نیکی کی ہوگی جس کا بدلہ چکانے کے لیے اب بکر نے اسے خرید کر آزاد کر دیا ورنہ بلال کی اتنی قیمت لگ ہی نہیں سکتی اتنا پیسہ دیا ہی نہیں جا سکتا انہوں نے اتنا مہنگا سودا کیا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی بات ہوگی اب جواب صدیق نہیں دے رہے جواب صدیق نہیں دے رہے صدیق کا آقا نہیں دے رہا میرا مصطفی بھی نہیں دے رہا بلکہ جواب کون دے رہا میرا خدا دے رہا ہے ذرا غور کیجئے سورہ واللیل کی ان آیات کی طرف اگر آپ توجہ کریں تو اس میں پچھلی آیات میں اگر آپ پڑھیں فنزرتکم نارا تلزا لا یسلاح الا الاشق اللذی قذب وطولہ اب یہ اللہ پاک فرماتا ہے پس میں نے خبردار کر دیا تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے نہیں جھلسے گا اس میں مگر کوئی انتہائی بد وقت اشقال بہت زیادہ بد وقت اللذی قذب وطولہ جس نے چھٹلایا اور رب سے مو پھیرا اب یہ بات ہو رہی ہے اس دوزخ کی آگ اس آگ کی بات ہو رہی ہے جو بھڑکائی گئی ہے بدترین بدوقت کے لیے اس کا ذکر ہو رہا ہے اللذی قذب وطولہ کافروں کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد رب فرماتا وَسَيُّ جَنَّبُ حَلْ عَتْقَ اور بچا لیا جائے گا اس میں وہ سب سے بڑا پریزگار سب سے بڑا پریزگار عَتْقَ متقیوں کا سردار بہت بڑا متقی بہت ہی بڑا متقی سی جنب حَلْ عَتْقَ کونسا اللذی یُؤْتِ مَا لَهُ يَتَزَكَّا جس نے یہاں پر جو مال خرچ کیا بلال کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے اس کے بارے میں فرمایا اس نے اس کے سارے مال کو پاک دیا اس نے کی آئی اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے سارا مال پاک ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آرام کھاؤ اور اس میں سے کچھ دے دو تو پاک ہو جائے گا یہ مطلب نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کوئی کمی یا کتا ہی رہ گئی ہو اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ کمی کتا یہ احساب کتاب میں وہ معاف ہو جائے گی مال تمہارا پاک ہو جائے گا تو یوتی مال یتزکا جو دیتا ہے خرچ کرتا ہے اپنا مال پاک کرنے کے لیے اور جو اگلی بات ہے وہ کیا ہے جبکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نو کہ اس کا بدلہ دیا جائے یعنی وہ کسی کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے خرچ نہیں کرتا بلکہ وہ خرچ کیوں کر رہا ہے اسے ماز خوشنودی چاہیے اپنے رب کی جو رب آلہ ہے وہ خرچ کرتا ہے ماز اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور پھر رب اس کے لیے وہ اعلان فرماتا ہے جو اعلان یا اس نے اپنے حبیب مصطفیٰ کے لیے کیا یا حبیب کے اس غلام سیدنا سدی کے اکبر کے لیے کیا اور وہ اعلان کیا ہے وَلَا صَوْفَ يَرْدَا وَلَا صَوْفَ يَرْدَا اور میں اسے چھوڑوں گا نہیں بلکہ انقریب وہ راضی ہو جائے گا میں اسے اتنا دوں گا کہ وہ راضی ہو جائے وہ خوش ہو جائے گا میں تا دوں گا اسے اب اگر غور کرو نا تو سیدنا سدی کے اکبر کی افضلیت کے لیے یہی قرآن کی آیت کافی اور شاپی ہے کہ جس میں رب نے کہا اے محبوب میں تیرے اس غلام کو بھی راضی کروں گا جس طرح میں نے تیرے لیے کہا تھا وَلَا صَوْفَ يَوْتِ کا رب کا فَتْتَرْدَ میں تجھے اتنا دوں گا انقریب اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ تُو راضی ہو جائے گا شدیق کی شار بیان کرتے ہوئے بھی کہا کہ محبوب کے اس غلام کو بھی راضی کر دوں گا اب جس کو رب راضی کرنا چاہے میرے جملے پر غور کی جس کو جو رب کو راضی کرنا چاہے وہ مومن ہوتے ہیں لیکن جسے رب راضی کرنا چاہے وہ صدیق ہوا کرنا ہے یا زندہ بھا زندہ بھا اب آپ غور کیجئے گا واللزین ماہو اب اس پر ایک بات اور کر کے بات کو ختم کرتا ہوں رب کریم نے اپنے محبوب کے سارے صحابہ کو جو فضیلتیں عطا کیا نا ان فضیلتوں میں کوئی حساب کتاب نہیں ہم ان کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے تصور میں بھی نہیں آسکتا گمان میں بھی نہیں آسکتا ان کا مقام و مرتبہ لیکن ایک آسان سی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کموں بیش صحابہ میں صرف ایک ہستی ابو بکر صدیق کی ہے جس کی صحابیت کا انکار کروگے تو کافر ہو جاؤگے اگر کسی اور صحابی کی صحابیت کا انکار کروگے کافر نہیں ہوگے کسی اور صحابی کی صحابیت کا انکار کروگے کافر نہیں ہوگے گمراہ ہوگے گناہ گار ہوگے حرام کے مرتقب ہوگے لیکن اگر انکار کرو گے صحابیتِ ابو بکر کا تو کافر ٹھہرو گے کافر کہلاؤ گے کافر مرو گے اس لیے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اس مصطفیٰ کے اس غلام کے قدموں کی خاک بن جاؤ جسے ابو بکر کہتے ہیں اب صرف ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں باقی انشاءاللہ اگلے جمعے پر مزید بات ہوگی نبیِ پاک صاحبِ لولاک سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی نیکیوں کے بارے میں جو بات کی ہے نا وہ یہ ہے کہ عام لوگوں کی نیکیوں کے مقابلے میں صحابہ کی نیکیوں کا عجر کئی گناہ ہے مثلاً میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی اہد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں دے دے خرچ کر دے اور ایک صحابی تھوڑے سے جو اللہ کی راہ میں دے دے تو صحابی کا ثواب زیادہ ہوگا اہد پہاڑ سونے کے مقابلے میں وہ کم اور یہ زیادہ اب بھور کیجئے گا کہ ایک دن جنابِ ام المومنین سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے ساتھ تھی چاند نہیں نکلا ہوا تھا رات اندھیری تھی اور آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا تو جنابِ ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے انتاروں جتنی ہوں گی میرے آقا نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ وہ کون خوش قسمت ہے فرمایا عمر عمر کی نیکیاں اب ذرا غور کرنا ذرا سوچنا مقامِ صدیقہ اکبر کیا ہے فرمایا عمر اگر عمر کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں تو میرے والد کی نیکیاں کتنی ہوں گی فرمایا یہ ساری نیکیاں ایک طرف اور تیرے بابے کی ایک نیکی ایک طرف اور جو اگلا جملہ ساتھ ہی فرمایا فرمایا عائشہ میں نے اس کائنات میں جس کو کلمہ پڑھایا ہے مجھ پر کسی کا کوئی عسان نہیں میں نے سب کے بدلے چکا دیئے ہیں اگر کسی کا عسان باقی ہے تو وہ صرف تیرا بابا ابو بکر ہے اور انشاءاللہ عسیز قیامت کے دن میں تیرے بابا کے عسانات چکا ہوں گا یا علی تو عرض کر رہا تھا کہ وہ شان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی انشاءاللہ یہ باتیں بڑھتی چلے جائیں گی یہ مت سوچنا کہ میں ابو بکر کی شان بیان کروں تو میرے نزدیک عمر کی شان کم ہے یہ مت سمجھنا کہ میں عمر کی اور صدیق کی شان بیان کروں تو کوئی کہے عثمان کی شان ان سے کم ہے یہ مت سوچنا کہ میں اگر ان تینوں کی شان بیان کروں تو کوئی یہ سمجھے کہ علی کی شان ان سے کم ہے خدا کی قسم ایسا نہیں کسی نے میرے دل کی بات کر دی اس لیے کہ میں کون ہوتا ہوں میں کون ہوتا ہوں ان کے مقامات کا اپنا پیمانہ لے کر نہ اپنے والا میری دل کی بات کر دی کہا ہے کرنے ایک ہی مشہل کی ہے کرنے ایک ہی مشہل کی بو بکر و عمر عثمان و علی ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں ہر ایک کی اپنی ایک جدہ گانا شان ہے ہر وہ کہتے ہیں ہر گلیرہ رنگ و بوئے دیگرست ہر پھول کا رنگ بھی اپنا ہے بو بھی اپنی اپنی ہے لیکن اس گلدستے میں جس میں صرف چار پھول ہیں وہ چاروں پھول جس گلدان میں ہے نا جس گلدستے میں ان کو رکھا گیا ہے نا وہ گلدستہ کسی اور کا نہیں وہ دستے پاکِ مصطفیٰ ہے وہ دستے پاکِ مصطفیٰ ہے اور ان چاروں کی شان سب سے زیادہ اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کے سب سے زیادہ قریب تھے اللہ پاک ہمیں ان کی غلامی میں جینا اور ان کی غلامی میں مرنا نصیب کرے ہمارے لیے ان کی ان کی ان کی گھوڑوں کے سموں سے لگنے والی خاک اس کے برابر بھی اللہ کا کوئی ولی نہیں ہو سکتا میں اور تم کس باقی مولی ہے اللہ پاک ہمیں صرف ان کی غلامی عطا کر دے ان کی محبت عطا کر دے ان کے رنگ میں رنگنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کی غلامی اور ان کی اتباع نصیب کرے مما علیہ اللہ بلاغ المبین